اسلام علیکم ویورز تو آج کی ریویو میں میں آج آپ کو ایک نیو اپ ڈیٹ سوں گا کہ کون سے بائیس ٹوینٹی ٹوینٹی ون موڈلز آ چکے ہیں اور کون سے آنے بکایاں ہیں جو کہ پینڈنگ میں ہیں اور آنے والے ہیں کیونکہ بہت سے ویورز مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی سی بی ون ٹو فائیو ایف جب سے انہوں نے انٹروڈیوز کر رہا ہے تو اس کا وہی اولڈ شیپ آ رہا ہے تو سی بی ون ٹو فائیو ایف کا بار ہے اور پرائیڈر جو کہ آہنڈا کے آل ویریانٹس نیو شیپ نیو گرافکس کے ساتھ آ چکے لیکن پرائیڈر ابھی تک نیو شیپ نہیں ہے جو کہ آہنڈا لورز کو بے سبری سے انتظار ہے اور کئی ویورز نے میرے یہ قسطن کی ہے کہ وائی بی آر ون ٹو فائی جی کا نیو شیپ ٹوئنٹی ون لانچ ہوگا اس ٹوئنٹی ون میں یا نہیں تو آگ کی ویڈیو میں میں فل ڈیٹیل آپ کو دوں گا تو ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب می چینل تو فرسٹ آف وال ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہونڈا ون ٹو فائی کلاسک سی جی ون ٹو فائی ایسی نیو شیپ آ چکے ہیں اور اس میں آپ کو پرائیڈر اور سی بی ون ٹو فائیف کا ریسنڈی آپ کچھ دنوں تک پرائیڈر اور سی بی ون ٹو فائیف ایف کا شیپ دسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں یا جنوری کے فرسٹ ویک کے اندر یہ دونوں شیپ بھی چینج ہو جائیں گے تو یہ دو پینڈنگ ہیں ہونڈا کے اور بات رہی سی بی ون ٹو فائیف کی تو سی بی ون ٹو فائیف کا فیلال وہ مرڈل چین نہیں کر رہے کیونکہ اس کی ریسیل ہونڈا والوں کو اچھی نہیں مل رہی تو انہوں نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اس کو چینج بھی کیا تھا نیو گرافکس کے ساتھ آپ کو دیا تھا تو فیلال ان کا سی بی ون ٹو فائیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں فیلال ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون شیپ یہی چلے گا جو کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں آپ کو سی بی ون ٹو کے نیو گرافکس ملے تھے تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں بھی وہی گرافکس سے یوز ہوں گے اور ہونڈا کے بائکس جو ہیں اس میں پرائیڈر اور سی بی ون ٹو فائیف کا دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری کے فارس ویگ یا سیکنڈ ویگ میں آپ کو نیو شیپ نیو سٹیکر کے ساتھ آئے گا پہلے پرائیڈر میں سیلف سٹارٹ دے رہے تھے لیکن وہ ڈیسیجن ہونڈا نے ختم کر دیا تو ہونڈا کی عادت ہے کہ ہونڈا کی عادت ہے کہ ہونڈا گرافکس کر کے نیو مرڈل پھر سے انٹروڈس کروا لیں گے اور یامہا کی بات کریں تو یامہا بھی اپنے وائی بی آر ون ٹو فائیف جی کا فیلال یہ مرڈل کنٹینیو رکھ رہا ہے اور اس مرڈل کو فیلال کوئی چینجنگ کرنے کے ان کی وہ نہیں ہے تو وائی بی آر ون ٹو فائیف جی کے جو یوزر ہیں وہ لینا چاہتے ہیں تو بلکل پرچیز کر لیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے اینڈ میں دسمبر میں یا جون کے بعد کوئی بھی مند میں شاید وائی بی آر ون ٹو فائیف جی کا نیو اسٹیکر زیدے لیکن فیلال بلکل مشکل ہے تو کئی ویورز مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وائی بی آر ون ٹو فائیف جی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون مارڈل نیو شپ کب آئے گا تو بلکل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون یا مہا کا فیلال وہ انٹریڈیوز نہیں کر آرہے جون کے بعد ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں یا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے اینڈ میں وہ آپ کو نیو شپ انٹریڈیوز کرائیں گے اور یہ چیز بلکل نہیں پتا گرافکس کی چینجن تو بلکل ہوگی اگر یا مہا کو چاہیے کہ وہ اس میں کل سوچ بھی دے دے اور ڈپر آپسن بھی دے دے تو وائی بی آر ون ٹو فائیف جیپ کمپلیٹ بائک بن جائے گا اور وائی بی آر اور وائی بی ون ٹو فائیف زی کی بات کریں تو ان کے فیلال مارڈل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں بھی چینج نہیں ہوگے زی کا اگر وہ کرنا چاہے تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے اینڈ میں ہو سکتا ہے لیکن فیلال بلکل یا مہا کے باعث کا کوئی آنے کا امکان نہیں ہے اور سی بی ون ٹو فائیف ایف اور پرائیڈر کا شیپ بلکل آئے گا اور اونلی گرافکس ٹین کریں گے باقی کوئی اس میں ایسا فیچرز نہیں دیں گے جو کہ نیو فیچرز ہو تو میرے ویورز کئی پوچھتے تھے اور پرائیس کی بات کریں تو بلکل پرائیس فیلال جو ریسنٹی چل رہی ہے سی بی ون ٹو فائیف کی ون لیک ایٹی سیون تھاؤزن فائیف انڈڈ اور پرائیڈر کی ون لیک ایٹ تھاؤزن فائیف انڈڈ اور وائی بیر ون ٹو فائیف جی کی ون لیک ایٹی فور تھاؤزن پرائیس ہے اور YP125Z سیمپل جو ہے 1,57,500 اور YP125Z 1,70,000 تو ان کے پرائیسز کے بارے میں بلکل 2021 میں یہ پرائیسز پھر سے اپ ڈیٹس ہوں گی اور گرافکس نہیں ہونے کے بعد ان کی پرائیس ایک بار پھر سے اپ ڈیٹس ہوگی تو فرنڈز آج کی یہ انفرمیشن تھی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لئے انتظار کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میرے چینل پھر اس طرح کی میں آپ کو نیو انفرمیشن جس طرح میرے پاس آتے رہیں گی تو میں آپ کو دیتا رہوں گا تو اس کے ساتھ ذرکر نینویلا کو اجازت اللہ حافظ بائے بائے